بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے بے وفا یا بے عدب نہ نکلائیں کچھ کا خوف ہوتا ہے اللہ جانے میری شادی جہاں پہ ہوگی وہ کیسا گھر ہوگا وہ کیسے لوگ ہوں گے کچھ کو شادی میں ناکام ہونے کا خوف ہوتا ہے کچھ کو اپنی جوب اور کریئر کے آغاز نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے اللہ جانے کیا بنے کا جوب ملے گی کی نہیں ملے گی کسی اچھے ادارے میں ملے گی کسی بری ادارے میں ملے گی کچھ کو اپنی عزت وقت مقام اور مرتبہ جو خاندان سے ملا ہوا ہے جو رب نے عطا کیا ہوا اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے کہ جس مقام پہ میں اب ہوں کیا پتہ آنے والے وقت میں یہ ساری دولت چھن جائے معاشی طور پہ یہ مقام اور مرتبہ نہ رہے کچھ کو اپنی پوزیشن گرنے کا اپنے اس جگہ پہ جو سٹیٹس آپ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اسے گرنے کا خوف ہوتا ہے کچھ کو لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لئے موجود محبت کم ہونے کا یا اس پذیرائی کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے سو اگر آپ گنتے جائیے تو یہ بڑے بڑے خوف ہے ان خوفوں کے بارے میں کبھی تو ہم جانتے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں جانتے اگر نہ جانتے ہوں اور ہمارا ان سے واسطہ پڑ جائے تو ہم سے اس لمحے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے آپ سوچئے آپ کے آس پاس دیکھئے کتنے ہی ایسے لوگ آپ کی نظر میں ایک لمحے میں آئیں گے کہ جب ان کو ان کی ماں کی یا باپ کی وفات کی خبر دی گئی تو اچھے خاصے معقول پڑے لکھے سمجھدار ذہین دنیا دار لوگ تھے لیکن اس خبر کے بعد جو ان سے اس لمحے کو اپنے آپ کو سنبھالانی جاتا جیسے ان کی چیخ نکلتی ہے اور جیسے وہ صدمے کو انگیز نہیں کر پاتے خاص طور پر خواتین ان میں سے کتنی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس صدمے سے برسوں نکل نہیں پاتے وہ اتنا خوف ان کو ہوتا ہے جو ان پر تاری ہو جاتا ہے لائک انہیں لگتا ہے میری زندگی نہیں چل پائے گی حالانکہ زندگی تو چل نہیں ہوتی ماں یا باپ سے پہلے بھی زندگی چل رہی تھی ان کے بعد بھی چل نہیں ہوتی ہے وہ زندگی کے مالک تو نہیں ہوتے فسلیٹیٹر ہوتے ہیں ہم بھی زندگی کے فسلیٹیٹر ہیں جب ہم نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی سے جڑی جتنی زندگی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی رب نے وہ گھر بھی چلانے ہیں وہ رشتے بھی چلانے ہیں ان بچوں نے آگے بڑھنا ہے پڑھنا ہے ان کے بچے بچوں کے بچے یہ سب زندگی چلتی رہتی ہے لائک بہت سے کیسز میرے پاس ایسے آئے کہ جن خواتین کو ڈپریشن کئی کی برسوں سے ہے وہ رات کو سو نہیں پاتی ہیں اپنے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد انہیں وہ لمحہ کہ تمہاری ماں مر گئے یا تمہارا باپ مر گیا یہ اطلاع کسی غیر نے نہیں عام طور پر دی ہوتی یہ اپنے ہی کسی نے دی ہوتی ہے میں نے سوچا میں آپ سے یہ بھی تذکرہ کروں کہ جب خدا نہ خاصتہ کبھی اپنی پیاروں کو اپنے عزیزوں کو خاص طور پر خواتین کو کسی صدمے کی کسی غم کی اطلاع دینی ہو تو بالکل ٹھک کر کے ایک انفرمیشن کے طور پر ٹرانسپیٹ نہ کیا کریں یہ پی ٹی وی اور ٹی وی کے چینل نہیں ہے کہ جہاں سے خبر آپ نے شروع کی تو پتہ چلے کہ لاشیں ہی لاشیں ہیں مرے مرے لوگ ہیں مجھے یاد ہے کہ جن دنوں پاکستان میں بدمنی اور دھماکی اور دہشت گردی تو بعض خواتین اتنی حراسہ ہوتی تھی کہ ان کی آنکھیں ایسے پھٹی کی پھٹی ہوتی تھی ہائے اللہ آج انیس مر گئے اچھا پھر وہ اس بات کو اگر ٹرانسپیٹ کرتی تھی جاتا ہے اور جس کو بتایا جاتا ہے اس کا خوف وہ پھر ایک دفعہ دو سے چار سے دس سے ضرب کھا کے ایسی کتنی کیسز میں میں جانتا ہوں کہ ان کی راتوں کی نیند برباد ہو گئے اڑ گئی ان کے کھانا کھانے کی جو ability یا جو tendency ہوتی وہ ختم ہو گئی وہ جب کھانا کھا لیتی ہیں تو انہیں فرن واشنوم بھاگنا پڑتا ہے کھانا دیجسٹی نہیں ہو پاتا کھانا رک نہیں پاتا اس بات کو ہفتوں نہیں مہینوں نہیں برسوں گزر جاتے ہیں سو یہ جو خوف ہے یہ ایک threat نہیں ہے it's a part of life یہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے جو اچانک سر پہ آکے پڑتا ہے یہ زندگی کا حصہ ہے یہ زندگی کی پروگرامنگ کا ایک حصہ ہے جیسے آپ دفتر صبح جاتے ہو تو شام کو you ought to come back at any case you cannot stay there آپ کو دفتر بہت پساند دو اس کی کرسیاں میر اس کا اے سی اس کا ہر چیز آپ کو بہت پساند دو it's not possible کہ آپ وہیں بیٹھے رو وہیں سو وہیں جاگو اور وہیں اپنا دل لگ رہا آپ کو ایسے بہت سے ہمیں دفتروں میں ہمارے مقام اور مرتبے ہوتے وہ بدل جاتے ہماری position ہماری transfer ہو جاتے ہماری بہت ہی محبوب گاڑیاں برباد ہو جاتے ہیں گھروں کو آگ لگ جاتی ہے سمان چوری ہو جاتا ہے کوئی سمٹائم ہم سے ہماری مرضی کی بنا چھین لیتا ہے سمٹائم لوگ ہم سے بے وفائی کر جاتے ہیں سمٹائم ہمارے اپنے بچے اس وفاداری کے منارے پہ نہیں جا پاتے جس پہ بیٹوں اور بیٹیوں کو جانا چاہیے ہمیں اپنے ذاتی بچوں کیلئے بعض دفعہ اتنا اتنا دکھ اٹھانا پڑتا ہے کہ جس کے ہم نے کبھی تو کوئی نہیں کی ہوتی کبھی تمنہ ہی نہیں کی ہوتی سو یاد رکھئے گا زندگی دکھوں سے بھری ہوئی نہیں ہے زندگی ناکام ہونے کیلئے بھی نہیں ہے رب نے مجھے اور آپ کو برباد کرنے کیلئے پیدا نہیں کیا مجھے اور آپ کو افسردہ کرنے کیلئے پیدا بھی نہیں کیا مجھے اور آپ کو ڈبونے کیلئے پیدا بھی نہیں کیا اگر ڈبو نہیں ہوتا تو ہر طرف پانی ہوتا جب چاہے ڈوب جاتے پھر نہ ہنر آتا نہ کشتیاں بنتی نہ جہاز بنتے نہ آپ کو اڑنا آتا نہ تیرنا آتا یہ بیسیوں چیزیں ہیں جو اس چیز کو ابھی کتنی گیمیں وہاں ہوتی ہیں جہاں لوگ مر جاتے تھے اس کو دیکھنے کا اینگل بتل جاتا ہے اسی طور پر جب آپ سوچتے ہو کہ یہ واقعہ ہو گیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی زندگی کسی ایک بندے سے کسی ایک جوب سے کسی ایک خوشی سے کٹل بھری ہوئی نہیں ہوتی زندگی گلستہ ہے اسے بیشمار لوگ ہیں بیشمار یادیں ہیں بیشمار باتیں ہیں اچھا سب سے جو بڑا خوف بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے جس وجہ سے ان کی راتوں کی نید اور چین انہیں اپنے رب کے ناراض ہونے کا خوف ہوتا ہے کبھی اس پہ بھی غور کیجئے رب ناراض کیوں ہوگا رب نے آپ کو بنایا بھیجا پالا پوسا کھلایا تو کیوں وہ تو آپ سے خوشی چاہتا ہے وہ آپ سے کامیابی چاہتا ہے وہ آپ سے اس پیرامیٹر پہ حکومت سڑکیں کیوں بناتی ہیں کیا دیکھنے کے لیے چلنے کے لیے بناتی ہیں تاکہ رفتار تیز ہو تاکہ پرفارمس تاکہ جلدی پہنچیں اور حفاظت سے پہنچیں حفاظت کے لیے بیریر لگتے ہیں حفاظت کے لیے اس کی لیمٹ تیہ کی جاتی اسی طرح رب نے چیزیں تیہ کی ہیں ان کی لیمٹ بھی تیہ کی ہیں اور اس کے لیے انسینٹویو بھی رکھا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو جب ہم بڑا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ it's a package deal خود اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہئے کہ جب جب یہ صدمہ ہم کو آئے گا کسی چیز پہ کوئی سٹام پیپر نہیں لکھا ہوا کسی چیز کی کوئی گھرنٹی نہیں ہے نہ کسی گھر کی نہ کسی مقام کی نہ مرتبے کی ہاں گھرنٹی اس بات کی ہے کہ آپ کے بخت اچھے ہوئے تو اس سے بہتر مل جائے گا لیکن ماں اور باپ چلے جائیں گے تو ماں اور باپ بہتر نہیں ملیں گے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی ریپلیسمنٹ میں ان کی ویلیوز آپ کو ملیں گی اور آپ اس مقام پہ چلے جاؤ گے اب وہی ماں اور باپ کا جو مرتبہ ہے وہ آپ سے آگے ٹرانسمنٹ ہوگا ٹرانسفارم ہوگا تو یاد رکھئے گا اپنے دکھوں کے ساتھ یا اپنے خوفوں کے ساتھ زندگی برباد نہیں کی جاتی یہ سٹینگٹ ہوتی ہے موت دھمکی نہیں ہے موت ہمیشہ آپ کی محافظ ہوتی ہے جب تک آپ کے وقت میں نہیں لکھا ہوا جب تک آپ کا وقت ختم نہیں ہوتا کوئی مائیکل آپ کو مار نہیں سکتا کتنے ہی ایسے قبیلے کتنے ہی ایسے ملک اور خاص طور پر وہ ملک جو دنیا میں ترقی کرتے ہیں ترکوں میں میں نے یہ روایت دیکھی بہت ہی کمال کہ اگر کبھی ان سے کوئی کہتا کہ تم مر جاؤ گے جب تمہیں مار دیں گے تو اگر مسکر آکے کہتے تھے بابا زندگی تو کسی کو بھی مسکر نہیں ہے ہر کسی نے جانا ہے ہاں جتنی زندگی بتا کے جائیں گے اس کو اس قابل کر کے جائیں گے کہ مرنے والے پہ لوگ روئیں اس کو یاد کر کے روئیں نہ یہ کہ اس کے جانے پہ روئیں اسی طور پہ جو ہمارے بڑے ہمارے پیارے ہمارے عزہ و کارب جاتے ہیں تو ان کے جانے پہ دکھ نہ انہوں جانے جانا ہوتا ہے ہاں اگر وہ خالی ہاتھ چلے جائیں تو اس پہ دکھ ہوگا اگر وہ اپنی لیگیسی بہت امدہ چھوڑ کے جائیں تو ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں کتنی ایسے قبیلیں ہیں جب لوگ اس دکھ پہ اظہاریں افسوس کرنے جاتے ہیں تو جو ایک لفظ کہتے ہیں حق بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو اللہ نے کیا برحق تو یہ اس سے امدہ جملہ نہیں ہو سکتا آپ کا دکھ فوراں کابو میں آ جاتا ہے اپنی لیمٹس میں آ جاتا ہے کہ یہ ہونا تھا یہ برحق تھا اور یہ آپ مجبور محض ہیں یہ ہونا ہی ہونا ہے سو جب تک آپ کے پاس وہ اپرچونیٹی تھی سانس لینے کی زندہ رہنے کی ہم تو ساری اپنی جان بیچ دیں اپنی ساری دنیا کی سب سے بڑی بڑی جتنی نیمتیں ہیں جتنے مالوں سباب ہیں وہ بیچ دیں کسی پیارے کو ایک گھنٹہ تو دور کی بات ایک منٹ کا بھی ہم وقت نہیں دلا سکتے جب اس نے جانا 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 کرونا ہو نہ ہو نوملی زندگی میں بھی ہزاروں لوگ روز جا رہے ہوتے ہیں پر زندگی چلتی رہتی ہے سو جب میں نے آپ سے یہ بات کرنے کا آغاز کیا تو صرف ان کالز کی وجہ سے ان میسیجز کی وجہ سے کہ جنہوں نے شمائلہ نے لکھا تھا کہ میرے والد فوت ہوئے میں بہت روئی تھی ان کا رونا بند نہیں ہوتا تھا اسی طور پر ایک خاتون کے میاں فوت ہوئے وہ اب تک کس دکھ سے نہیں نکل پائیں کچھ کب بچے فوت ہو گئے تو وہ اللہ سے ناراض ہو گئے کہ میرے بچے کیوں فوت ہوئے کسی اور کیوں نہیں فوت ہوئے سو یاد رکھئے گا جو آپ کا مقام ہے جو آپ کا مرتبہ ہے جو آپ کی پوزیشن ہے آپ دنیا کے مالک نہیں ہو مالک نے بھیجا ہے ایک وقت کے لیے ایک متین کام کے لیے جب تک وہ کریں گے آپ کی زندگی خوشی سے بھری رہے گی اس کے ہٹ کے جب بھی کوئی حکم نام آئے گا اللہ کا پیغام آئے گا وہ مقام وہ مرتبہ وہ رشتہ وہ عزت وہ واپس ہو جائے گی تو اس کے چھننے پہ یا واپسی پہ جب زور زور سے رونا اور زور زور سے چلانا اور اپنے دماغ کو اس لمحے اپنے بس سے باہر کر دینا اور پھر نفسیاتی مریض بن جانا یہ آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا یہ آپ کا اپنا چوئس ہے اور برا چوئس ہے اسی لیے ان چوئسوں سے بچنے کیلئے نہ صرف اپنی کمزوریوں کا علم ہونا چاہیے اپنی مضبوطیوں کا بھی علم ہونا چاہیے اور جن سے ہم پیار کرتے ہیں کبھی وہ چھن جائیں تو اس کے لیے بھی ذہنن پہلے سے تیار رہنا چاہیے اختر ابباد کو اجازت دیجئے اسلام علیکم